اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اس وقت میں ہوں مستون کے اندر اور مستون میں ہم تھوڑا سا بھار کے سائیڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ تھوڑا سا یہاں سے دکھاتے ہیں یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ جو کوئی نظر آ رہے ہیں بڑے گہرے قسم کے یہ تقریباً دو سے ڈھائی سو فٹ گہرے کھوئے ہیں اور کھوئے نہیں ہیں بیسکل یہ انڈر گراؤن وارٹر چینلز کہلاتے ہیں جن کو ہمارے ہاں کاریز کہا جاتا ہے اور مستون ایک زمانے میں اس میں تین سو ساٹھ کاریزیں ہوا کرتی تھی لیکن ابھی پانی کم ہونے کی وجہ سے صرف ایک رہ گئی ہے وہ تین سو ساٹھ کاریزوں کا فرق یہ ہوتا تھا اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا تھا مستون کے ایک زمانے میں شہتود بہت مشہور تھے اور بڑے اچھے اور مہنگر بکا کرتے تھے سندھ کے اندر دوسری جگہوں کے اوپر اور یہاں بڑی ہریالی ہوا کرتی تھی لیکن اب ڈرائنیس کی وجہ سے کلائمٹ چینج کی وجہ سے نیچے سے پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہاں پر صرف ایک کاریز رہ گئی ہے ہوتا کیا ہے کہ تقریباً دو دھائی سو فٹ گہرا ایک یہ ہے اس سے تھوڑا آگے آپ دیکھیں اور آگے دیکھیں تو اس طرح سے انہوں نے کافی سارے بنایا ہوئے ہیں وارٹ چینلز یہ پانی کو ایوپریٹ ہونے سے بچاتے ہیں اور پانی کو نیچے ہی رکھتے ہیں تاکہ زمین کے اندر یہ سارا پانی آگے تک جاتا رہا ہے پورا مستونگ شہر تک یہاں پر کاریز کا پانی جائے کرتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اور تیز بارشیں ہوتی ہیں پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوجستان کے پہاڑ بہت انچے پہاڑ ہوتے ہیں تو جب پہاڑوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو ان سب کا پانی آتا ہے اور ان کاریزوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو پہاڑوں کا پانی ہوتا ہے وہ سارا پانی چینل کرتا ہے جو یہاں پر ایرگیشن کا کام کرتے ہیں زراد وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑا کارامت یہ چیز ہوتا ہے اور زمین اس کی زرخیز ہوا کرتی ہے لیکن it's an interesting thing میں نے سچا آپ لوگوں کو بتاؤں ایک ہسٹری بھی ہے اور یہ بڑا پرانا شہر ہے مستونگ اور ایک ہریالی بہت ہے میں تو کہتا ہوں آپ لوگ اگر بلوجستان آئیں یہاں مستونگ کی طرف بھی ایک سٹوپ لگائیں یہاں کے پہاڑ دیکھ کر